اور ایک اور خبر جو دلی سے ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ میں نے پہلی کہا آج دلی سے لے کر بیجنگ اور بیجنگ سے لے کر ورلڈ میڈیا تک ہماری نظر رہی دلی سے جو خبر ڈیولپ ہوئی ہے دن میں وہ کیا کچھ کہہ رہی ہے وہ دلی میں چائنہ کے لیے جو ہے بڑی بیٹک آج ہوئی ہے اور بیٹک کے اندر ہائی لیول میٹنگ جو ہے اس میں راجنات سنگھ نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر چیف اور ڈیفن سٹاپ جو ہے وہ موجود رہے اور دلی کے اندر جو بیٹک ہوئی ہے رکشا منترالے کے اندر جو بیٹک ہوئی ہے اس میں روڈ میپ کو ڈسکس کیا گیا ہے ہمارے سویتر ہمیں بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سچویشن اس لقت بنی ہوئی ہے لڈاک بورڈر پر جو سچویشن چاہینا کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس پر بھی ڈسکسن ہوا ہے ساتھ ساتھ جو سٹیٹمنٹ چار سپیمبر کو بپن راوت صاحب نے دیا تھا کہ لڈاک میں جو کچھ ہو رہا ہے چین کے ساتھ اس طریقے سے ہم نپٹ رہے ہیں اس بیٹ پاکستان بہت زیادہ انفیلٹریشن کی کوشش میں اور پاکستان ہو سکتا ہے کچھ مس ایڈونچر کرے اس لیے چار تاریخ کے سٹیٹمنٹ کو کافی اہمیت کے ساتھ لیا جا رہا ہے اس پر بھی ہاں چرچا ہوئے اور خود رکشا منتری نے آج جو وہ ساری ڈیٹیلز اور بریفنگ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھی کہ جب وہ میٹنگ کر رہے تھے تو اس میٹنگ کے اندر کیا کچھ ہوا بارڈی ٹیمپریچر کیا بتا رہا تھا اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کیا کچھ ہے ورلڈ اپیلین کیا کچھ ہے فرانس کی منسٹر یہاں پر تھی ان کے ساتھ جو ون ٹو ون ہوا اس سے بھی اپنی پوری دپارٹمنٹ اور پوری میٹنگ کو جو ہے وہ اگبت کر آگیا ہے تو بڑی بیٹے کا دلی کے اندر بھی ہوئی ہے لیکن یہ یاد رکھیے یہ بیٹے کو اس وقت ہو رہی ہے جب لڈاک عبال رہا ہے دونوں ملک آمنے سامنے اور صرف چند میٹر فاصلے پر فوجی کھڑا ہے چند میٹر فاصلے پر فوجی کھڑے ہیں بہت ساری جگہوں پر اور اگر آئی بلنک ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے لیے کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا ایک اچھے نیشن کے لیے جانگ کبھی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے رحمت کلیم میٹنگ کے بارے میں تھوڑا آپ بیٹھ کیجئے گا اور اس کے بعد سیدھے ٹی پی تحقیق کے پاس چلتے ہیں بیڑے دکشت کے پاس اور ڈاکٹس آپ کے پاس چلتے ہیں ایک کمنٹ ان سے بھی لیتے ہیں آپ کا پہلا کمنٹ یہ دیکھیں بلکل آج کی میٹنگ بہت ہی اہم میٹنگ رہی ہے کیونکہ وزیر دیفا راجنات سنگھ کی پچھلے دنوں جب موسکو میں میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے اور وزیر دیفا نے جو اپنا ایسٹینڈ رکھا تھا ساتھی ساتھ چین کی طرف سے جو ریاکشن آیا تھا ان تمام ریاکشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور رات جو میٹنگ ہوئے رات کی میٹنگ میں کیا کچھ ہوا رات کی میٹنگ کا موڈ کیا تھا رات میں کن پانپوائنٹس پر دونوں کے درمیان بات ہوئی اور کس پر جیرہ ہوئی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا جو سوست بتا رہے ہیں کہ سیچویشن بہت جلد نارمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا ہے اس لئے یہ آلہ ساتھی میٹنگ آج بلائے گئے جس میں قومی سلامتی کے مشید بھی تھے جنہوں نے کل فرانس کے وزیر دفاع سے ملقات کی تھی اور اہم ایشوز پر بات چیت کی گئے تھے خاص طور پر ایل ایسی کا ایشو بھی تھا اس میں وہیں دوسری جانب سیڈی ایسی بھپن راوت بھی آج اس میٹنگ میں موجود تھے تینوں افواج کے سربراہان بھی آج کی میٹنگ میں موجود تھے میٹنگ میں تینوں افواج کے سربراہان سیڈی ایس چیف نے سیدھے طور پر بتایا کہ ایل ایسی کی صورتحال کیا ہے اس امینی سچائی کیا ہے قومی سلامتی کے مشید نے بتایا کہ عالمی سطح پر کیا کچھ چل رہا ہے اور ہمارے لیے کہاں پر کیا پوجیٹیو ریسپونس مل رہا ہے کس ملکوں سے ہمارے پوجیٹیو ریسپونس ہے اور آگے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے پھر راجناز سنگھ اور تمام ٹیل نے مل کر کے بازابطہ طور پر ایک روڈ میں تیار کیا ہے اور تیاری کرنے کے لیے بتایا کہ ابھی یہ لڑائی لمبی چلنے والی ہیں بہت جلد اس مسئلے کا حل نکلتا ہوا دکھائنے ہی دیر ہے چونکہ دونوں میٹنگ کا موڈ بھاپنے کے بعد اور دونوں میٹنگ کے ریزلٹ آنے کے بعد ہندوستان کے اندر اور دہلی کے اندر اس طرح کی آلہ ستھی ستھی میٹنگ ہونے کا مطلب ہے کہ میٹنگ سے بہت کچھ نہیں ملا ہے چلی اور نہیں کرنے ٹی پی تاکی صاحب آج رکشہ منتری اور رکشہ منترا لے کے اندر بیٹھے کے اندر سی ڈی ایس کا آنا انیس اے کے آنا اور مانا جارہا کہ ایک بلیو پرنٹ کو فائنلائز کیا گیا جس طریقے سے فنگر پور کی خبریں ابھی آ رہی ہیں جس پر پسٹی ہونا باقی ہے کہ فنگر پور کے اوپر والی ہائٹس پر جو ہے وہ اندین فورسز نے اکیپائی کیا ہے اور جس طریقے سے ابھی کنیل درگیڈی دکشت صاحب بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم تو اپنی تیریٹری میں کر رہے ہیں اپنے پہاڑوں کو اپنے دھروں کو سکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا قطی طور پر یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں آپ کیسے اس میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں اور کتنی اہم یہ میٹنگ ہوتی ہیں اس وقت جب دو دیش آمنے سامنے ہو نیکلئر پاور یہ میٹنگ کی آوشتہ نہ پڑتی اگر رسیہ والی میٹنگ کے اندر ایک بات ہے ہو گئی ہوتی پانچ پوائٹ انہوں نے اٹھائے یہ والا پوائٹ کیوں نہیں اٹھائیا کہ چیز اور ہندوستان واپس اس استطیق میں جائیں گے جس میں وہ اپریل سے پہلے تھے اب اگر یہ نہیں اٹھائیا اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیچویشن فریویڈ ہے اور فریویڈ سیچویشن کو ہر دیش اپنے فیور کے لیے بدلنے کی کوشش کر رہا اور یہ ہی مجھے لگتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں تہہ ہوا تہہ ہوا ہوگا کہ چونکہ رشتہ کی میٹنگ مکمل نہیں تھی اس لیے اب دیکھ روگ پلان بنایا جائے کہ پاکستان اور چین دونوں سے LAC اور LOC پر ہم کو تحقیق سے مقابلہ کرنا ہے چین نے آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان میں اس کی سرد کے اوپر اپنی آرٹلیری تینات کر دی ہے تین سو ٹینکس کو اپگریڈ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے اور دیر ٹائم انفارمیشن دینا بھی سیٹلائٹ کے ثروب پرانم کر دیا ہے اس کے ایک لاکھ سے زیادہ سہرک پیوکے میں ہے اور پیوکے کے اندر گوہدر پورٹو یا سی پی ای سی ہو یا پاور پلانٹو سر دگا چینی چینی کے کنٹرول کر رہے ہیں اس کا مطلب پاکستان کو بلی کا بھگرا برایا جائے گا اور پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کارگی میں دمائے ہو رہا ہے پاکستان بلی کا بھگرا بند سکتا ہے اس طریقے کے حالات بند ہیں لیکن یہ حالات اب جم کرکوہدر بورڈر دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو مانا جارہا ہے کہ سنڈے اور منڈے کمانڈر لیل کی میٹنگ ہونی ہے وہاں پر فیلڈ کمانڈرز کی میٹنگ ہونی ہے جس میں پوائنٹ آف ڈسکشن ہی ان کی اپنی پالیسی نہیں ہے بلکہ پالیسی یہ ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ میں پاکستان کا رول اور اگر پاکستان کے اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے کہاں کی اور جائیں گے یہ ڈسکس کرنا ہے وہاں پر دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی آج کے دن بھارت جو ہے دو فرنٹ وار کے لیے بلکل تیار ہے ٹو این اہا فرنٹ کے لیے تیار ہے دو این اہا فرنٹ وہ ہے جو ہمارے ہی دیش میں کچھ ہمارے وہ جو فیسٹ پالیمنیسٹ ہیں جن کی وجہ سے کچھ پرابلم دو تو بھارت آج کے دن دو فرنٹ کی وار کے لیے پوری طرح سے تیار ہے جہاں تک چائنا کا سوال ہے وہ ایک گیٹوے کھوڑنا چاہتا ہے گوادار پورٹ کے لیے وائٹ گیٹوے افغانستان اور پاکستان کے ذریعے اور اس میں پاکستان کو جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا ایز اپروکسی چائنا استعمال کرے گا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ان کے لیے آئیٹ سور بنتا ہے جو لیٹاک کا ایریا ہے سیہچن گلیسیر ہے بیچ میں جس کی وجہ سے وہ پورا گیٹوے نہیں کھوڑ پا لے اس لیے وہ پاکستان کو اپنے ساتھ confidence پہ لے کے کچھ حرکت ادھر سے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو وار گیمنگ ہماری ہماری جو سرکشہ بل ہیں انہوں نے وار گیمنگ کر لی ہے اور ان کو exactly معلوم ہے کیا کرنا ہے اور آپ زیادہ security کو compromise نہ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ two front war کے لیے آج کے دن ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور اس میں سب سے زیادہ نفصان ہوگا تو پاکستان کو ہوگا مجھے رکھتا ہے کہ پاکستان کے لیڈرشپ تو بھی یہ معلوم ہے اور میرے خیال سے کوئی ایڈویٹرزم میں نہیں ہی انڈلچ کرے گی اکیل کی بات میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف two front جس پاکستان اور چین کو دیکھ رہے ہیں ہم نیپال کو بھول رہے ہیں یہ بوپورس کا تیناتی لپولک میں اسی لیے ہوئی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا پاکستان نیپال کے وزیراعظم نے کہا تھا اپنے آرمی سے کہ آگے تک کہ ہندوستان کے آرمی کی ایکٹیوچیز کو منیٹر کرو تو یہ بوپورس کہیں کہیں تیناتی لپولک میں اسی لیے ہوئی کہ کہیں نہ کہیں نیپال کے کاندھے کا استعمال کر سکتا ہے چین پاکستان تم پانا جا رہا ہے لیکن نیپال کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہندوستان سے دوسرا پانچہ ہم ایڈ کرنا چاہ رہے کہ ہمیں جو ریپورٹ مل پا رہی ہے کہ چین کے اندر شنزیان ہو یا طبت ہو جو ائر بیس ہے وہاں سے ان کے ہتھیار ائرکرافٹ بڑی تعداد میں کم ہوئے ہیں یعنی وہ کہیں کہیں نکل کے گئے ہیں سرد کھانے جو چھوٹی سی جنگ کی بات چل رہی ہے وہ یہ سب بتا رہی ہے کہ تیاریاں ہیں ریپورٹ بتا رہی ہے کہ ائر بیس سے دالے جا چکے ہیں کہیں نکہیں رکھے گئے ہیں تیاریاں جا رہی ہیں تیاریاں زیادہ ہیں یہ یہ لگاتا ہے ہم بتا رہی ہیں کہ اس طریقے کے جو وہ لگاتا رہی ہے